ایک ازاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی جو ہمارا ڈائز ہو رہا ہے کہ اس طرح کے کلیکٹیو مشن کے طور پہ اس مومنٹ کو آگے لے کے چلیں اور ایک بہت سٹرانگ وی میں بہت سے پروس ہیں بہت سے ایوڈنسز ہیں جس کے تحت اگر ہم رسس کو ایز ایٹررسٹ آرگنائزیشن انٹرنیشنلی ڈیکلیر کروا دیں تو پوری دنیا کا گلوبل پیس جو ہے امن اور جو سیکیورٹی ہے اور سٹیبلیٹی ہے وہ اس کے ساتھ نتی ہے کیونکہ وہ تو پچھلے تیرہ سال سے وہ اٹومک بوم بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں آر ایس سے سیکیورٹ آرگنائزیشن تو سوچیں ان کے کیا آزائم ہیں کیا ان کے ایجنڈاز ہیں کیا وہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ یورینیم کی بھی کتنی دفعہ وہاں پہ لیگل سپلائز پکڑی گئی ہیں تو it is not a joke تو it is all directly linked with the کشمیر issue تو ہم لوگوں کو اس کے اوپر پاکستان کو بھی اس کے اندر اپنا crucial role play کرنا پڑے گا اور it's high time کہ پاکستان اپنا جو legal کیونکہ dossier بھی present کیا ہوا ہے انہوں نے proofs کے ساتھ, visuals کے ساتھ, sound bites کے ساتھ, photographic evidences کے ساتھ اور collective data کے ساتھ جو وہاں پہ atrocities ہو رہی ہیں بہت solid evidences کے ساتھ تو اب اس کو اگلا step ہے UN کے بعد کہ آپ اس کو international criminal courts میں یا international jurisdiction کے لیے پاکستان کی طرف سے solid international law کی legal team ہو جس کے تحت ہم سارے وہاں کے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم لوگ جو ہے پاکستان ایک legal party ہے اس مسئلے کے اندر اور خاص طور پر کیونکہ ہمارا بھی مسئلہ ہے میں پاکستانی ہوں میرے شوہر بھی ہندوستان کی جیل کے اندر ہیں تیہار جیل میں dead cell میں یاسین صاحب اور حیرانگی کی بات ہے کبھی تو ان کی جو عدالتیں ہیں وہ نہ سننے کی اجازت دیتی ہیں نہ physically present کرتی ہیں اور پھر یک طرفہ فیصلے سنا دیتی ہیں اور نہ کوئی confession ہوتی ہے نہ submission یا ان کو جیلوں کے اندر ہی زہر دے دیا جاتا ہے اشرف سہرائی صاحب کی طرح یا اب جمہوں کے اندر جو حالی میں جو پانچے ہیرنگز ہوئی ہیں تادا کے terrorist court میں یاسین صاحب کی اس کے اندر بار بار جھج کہہ رہا ہے کہ ان کو physically present کریں مگر کھل کے سامنے اندوستان کی state آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہم present نہیں کر سکتے تو ان کا اپنا جو نظام ہے بلکل دھرم بھرم ہوا ہوا ہے ان کا اپنا penal code اگر ہم دیکھ لیں انڈین penal code اس کے اندر جتنے بھی laws جو انہوں نے implement کیوں ہیں draconian laws وہ تو بریٹش دور کے ہیں پارٹیشن سے بھی پہلے کے ہیں جو کہ nullified ہیں بریٹن کے اندر بھی sedation کے laws مگر وہ سارے جو expired invalid laws ہیں وہ کشمیری قوم کے اوپر چاہے وہ اوپا ہے تادا ہے پوٹا رہاں پوز سپیشل پاوزار کتنے draconian laws ہیں تو یہ بہت solid grounds ہیں جو ہم انٹرنیشنل ہندوستان کو نہ صرف چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ فورج جریوہ convention کے تحت بھی اور جتنی قراردادیں جو آج کی بھی historical قرارداد ہے کہ وہاں پہ demilitarization ہو اور plebiscite کا حق دیا جا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی جتنے بھی statistics ان ستر سالوں میں آپ کے پاس آئے ہیں atrocities کے اللہ کرے ہم اپنی lifetime میں یہ دیکھیں کہ وہاں سے اندوستان کی دہشتگرٹ آرمی نکلے اور کشمیری وہاں پہ زندہ بچے رہے اور وہاں پہ plebiscite ہو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا ground reality دنیا کے سامنے آئے گی کہ وہاں پہ جو جو ratio statistics آتی ہیں شہادتوں کی missing persons کی half widows کی rape victims کی جتنے بھی وہاں پہ orphans کی اس سے ten times کم از کم زیادہ ہے actually میں جو ground پہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ نہ وہاں آپ کو peace keeping forces ہیں نہ international observers ہیں نہ وہاں پہ international human rights کی organizations کو جانے دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دنیا کے سامنے جو استنا زیادہ دبا کے رکھا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے اس قوم کو اور اتنی بڑی آرمی ڈال کے ایک pressure cooker میں بند کیا ہوا ہے یہ پھٹے گا اور جب دنیا کے سامنے وہ realities آئیں گے جو ہم لوگ اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس exact information ہی نہیں ہے تو رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جو ہے humanitarian tragedy جو کشمیری قوم نے صحیح ہے اور مقابلہ بھی کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کشمیری قوم کے لیڈر جو ہے ان کو جیلوں میں بند کر دیا تحریک دوا دیا کرفیو لگا دیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ اپنی آرمی کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہندوستان کی پبلکی کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ acceptable نہیں ہے مگر ان کا پلان یہی ہے کہ جو ہم آج بات کریں جو ستر سال سے اوپر ہم plebiscit کی بات کریں ان کا پلان یہ ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر یہاں یہ مجورٹی میں یہاں پہ آ جائیں اور پھر یہ plebiscit کرائیں تو اس سے پہلے ان کو روکنا اور یہ بہت ہی کروشل دور ہے اور اس کے اندر پاکستان کی عوام کو بھی میں یہ ہی کہوں گی کہ اس کے اوپر آپ ایک فلیج کیمپنڈ ڈالیں اپنے لیڈرز میں بھی پریشر ڈالیں کہ خدایہ اس کو انٹرنیشنل عدالتوں میں اس مسئلے کو لے کے جائیں اور اپنی آپس کی جو بھی ان کے ایشیوز ہیں ان کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور سب تن من دھن کے ساتھ جو ہے کشمیر کاؤز کے حوالے سے کشمیریوں کو ازادی دلوانے کے لیے آپ ان کے جو ہے وارئیرز بن جائیں پرامن وارئیرز بن جائیں بہت بہت شکریہ